مہینے سے زیادہ سمائے سے بند چل رہے اتر پردیش کے دھارمک اس تھلوں کے دربازے آج سے کھل گئے ہیں دھارمک اس تھل کے ساتھ ساتھ شاپنگ مال، ہوتل اور ریسٹرینٹ کو بھی کھولا گیا ہے ساتھی سرکاری دفتر بھی پوری طرح کھل جائیں گے کچھ زلوں میں زیادہ ہاتھ سپوٹ ہونے کے چلتے تدیش سرکار نے بہاں کے زلہ ادھکاریوں کو فیصلہ کرنے کے لیے ادھکار دے دیئے ہیں حالانکہ سرکار نے یہ صاف کر دیا ہے کہ انلوک کا مطلب پوری سوطنطرطان نہیں ہے اس لحاظ سے پولس پرشاسن کہیں بھیڑ اکتر نہ ہونے کو لے کر پوری تیاری کر رہی ہے آج سے کھل رہے سبھی اس تھلوں پر لوگوں کی آواجاہی پر پولس کی نظر رہے گی اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ مکہ منتری کے نردیشوں اور مکہ سچیف دوارہ لاغو گائیڈ لائنز کا پالن ہو رہا ہے یا نہیں تو آج سے دو بڑی چیزیں کھل رہے ہیں ایک تو سبھی دھارمی کے اس تھلوں کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے دوسری طرف شاپنگ مال اور ریسٹورنٹ کھولنے کی بھی اجازت دی گئی ہے لیکن یہاں سے آپ کی ذمہ داریاں ہماری ذمہ داریاں بڑھتی ہیں اور ہمیں خود کو نیانترت کرنے کے لیے ایک اپنے اوپر گائیڈ لائن لگانے کی بھی ضرورت ہے اور آج سے دیش کی کئی چیزوں کو انلوک کیا جا رہا ہے اس انلوک ون میں کئی چیزوں کو کھولا گیا اسی کڑی میں لکنو کی جامعہ مسجد کو بھی کھولا گیا آج یہاں لوگوں نے نماز پڑھی پچھلے ستر دنوں سے جامعہ مسجد کا یہ عیدگاہ بند تھا لیکن یہ دیکھئے جامعہ مسجد میں آج لوگوں نے نماز پڑھی اور جس بات کو لے کر تاقید کی گئی ہے نصیحت دی گئی ہے کہ تھوڑی سی دوری بنا کر رکھیں مندر مسجد گردوارے کھولے ضرور ہیں لیکن جو نیم ہے کہ پہلے آپ ہاتھ سینٹائز کریں گے آپ کا تاپمان ماپا جائے گا لکنو کی جامعہ مسجد میں ان مانکوں کو وہاں کیا جو پرشاسن ہے وہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھئے تھرمل سکریننگ اور اس کے بعد ہینڈ سینٹائزر سے ہاتھوں کو ساف کیا اور اس کے بعد مسجد میں داخل ہونے کی اجازت ملی اور پھر وہاں بھی یہاں پر چٹائیاں آپ نے اکثر دیکھی ہوگی اگر آپ نے مسجد کے اندر کی تصویریں دیکھی ہیں تو لیکن یہ تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں لکنو کی لوگوں نے ماسک لگا کر کے سوچل ڈسٹنسنگ کے ساتھ اور سینٹائزر کے استعمال کرتے ہوئے اور نماز اور تھرمل چیکنگ اور اسکیننگ کے ساتھ نماز ادا کی ہے اور اللہ سے دعا بھی کی ہے کہ اللہ اپنے ملز اور پوری دنیا سے اس بیماری کا خاتمہ کر دیں اور عبادت گاہیں کھلنے سے لوگوں میں ایک نیا جوش ہے اور نئی خوشی ہے اس ایڈوائزری پر بھی عمل کیا جائے اور وہ یہ ہے کہ مساجد میں جتنی بھی قالین یا دنیا یا کارپٹ بچھی ہوئی ہے اس کو ہٹا دیا جائے اور مسجد کے فرش کو پوری طریقے سے سینٹائز کیا جائے اور اس پر ہی نماز ادا کی جائے اور نمازی خر سے وضو کر کے اور ٹوپی اپنی لے کر جائیں اور ماسک لگا کر جائیں اور سوشل ڈسٹنسنگ کا جماعت میں پورا خیال رکھیں موسیقی